بسم اللہ الرحمن الرحیم چیدہ نکات ہیں وہ سکرین پر بھی آپ کے سامنے جو ہے وہ ہم شیئر کر رہے ہیں ساتھ ساتھ اس سے آپ کو آگا بھی کر رہے ہیں حکومت نے پچھلے سال میں یا معیشت نے جو ہے وہ کیا کارکردگی دکھائی اس سلسلے میں آج تفصیلات جو ہے وہ سامنے آگئی ہیں کیا کھویا کیا پایا کہاں کہاں پر ابھی مزید جو ہے وہ بہتری کی ضرورت ہے اور کل آنے والا دن جو ہے وہ بڑا اہم ہے کیونکہ کل بجٹ بھی پیش ہونا ہے وفاقی بجٹ تو اس تمام تر صورتحال پر ہم بات بھی کریں گے اور اس کے لئے شامی صاحب خاص طور سے ہمیں خاکان نجیب صاحب جو ماہر معیشت ہیں وہ بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں کہا تو یہ جاتا ہے شامی صاحب کہ جی یہ آداد و شمار کا گورک دھندہ ہے لیکن پبلک یہ جاننا چاہتی ہے کہ عوام کے لیے اس میں کیا ہے عام آدمی کے لیے کتنا ریلیف ہے جو آج جو اقتصادی سروے پیش ہوا اور کل جو بجٹ پیش ہونے جا رہے ہیں میرے خیال ریلیف کی بات جو ہے وہ ہم نے محاورہ بنا لیا ہے اچھا ریلیف کیا میرے گا آپ ایسا کہنے تکلیف کم کیا ہوگی کتنی کم کر سکتے ہیں تکلیف کم ہوگی یعنی جن مشکل حالات سے ہم گزرے ہیں اور گزر رہے ہیں اس میں یہ کہہ سکتے ہیں آپ کے بہتری کے آثار نمودار ہو رہے ہیں ہم صحیح اور ہمارا جو کلنٹ اکاؤنٹ خسارہ کم ہوا ہے ہماری گروت بڑی ہے وہ دو فیصد سے اوپر اٹھ گئی ہے روپیہ مستحکم ہوا روپیہ مستحکم ہوا ہے اور زر مبادلہ کے زخائر جو ہیں وہ چودہ عرب ڈالر پہ پہنچ گئے مطلب بڑی مقدار میں موجود ہیں تو یہ انڈیکیٹرز اچھے ہیں جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہم نے لیا تھا اور اس سے پھر عرضہ بنا ہو رہے تھے اس کے نتیجے میں ہماری معیشت میں بہتری کے آثار نمودار ہوئے ہیں اور دیکھیں ہماری زراد جو ہے اس میں بھی پیداوار بہتر ہوئی ہے گروت ہوئی ہے اور ہماری سنتیں بھی کچھ نہ کچھ آگے بڑی ہیں لیکن زراد میں تو بہت نمیان بمپر کراپس ہوئی ہیں تو یہ ساری جو صورتحال ہے لیکن ہماری مشکلات اپنی جگہ موجود ہیں اور جو ریوینیو ہے ایف بی آر نے یعنی جو محصولات کا ٹارگٹ تھا اس کو بھی حاصل کیا ہے لیکن اب وہ دیکھیں وہ اس میں سے تقریباً اس کا بڑا حصہ جو ہے کوئی ترے پن فیصد سود میں وہ تو سود میں لے جاتے ہیں اب پہلے تو یہ ہے کہ کرزے میں جائے گا سود میں پھر آئی پی پی جو ہیں بجلی کی کارخانے وہ لے جائیں گے پھر جو وفاق ہے اس کے پاس تو کرز بجتا ہے یعنی کرزے سے ہی کام شروع ہوتا ہے تو اس طرح کی صورت ہے لیکن بہرحال کامرہ حمد صاحب کامرہ حمد صاحب صاحب بالکم السلام مجی بھائی اتھا جی اب جو صورتحال ہے وہ تو ہمارے سامنے ہے لیکن اب امید کی کرن تو روشن ہوئی ہے کہ ہم اپنے معاملات پر کچھ قابو پا لیں گے یہ بتائیں مجھے یہ آئی پی پی جو ہے ان کا ہم کیا کریں گے یہ بجلی کا بجلی کا کرنٹ جو ہمیں لگ رہا ہے یہ تو جان لیوہ ہو رہا ہے جھٹکوں کی صورت میں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اگر بجلی کے نظام کی ترسیل انہوں نہیں کریں گے اور اس کو بالکل ری ویمپ نہیں کریں گے ڈسکوز کو اپنے پاس سے نکالیں جینکوز کو اپنے پاس سے نکالیں پاکستان کی سوئی کمپنیز کو اپنے پاس سے نکالیں اور ان کو ایفیشنٹلی پرائیویٹ سیکٹر میں چلنے دیں میں بڑے احترام سے کہتا ہوں میں نے پاکستان کے بورڈ جو ہیں جب میں حکومت میں دوہزار نو میں آیا میں نے تب بھی کہا تھا بدل دیں آئی ٹھنک وہ تجربے ہم بہت دفعہ کر چکے ہیں اس سے بنتا کچھ نہیں ہے کوئی بورڈ میں جس کا سٹیک نہیں ہوتا وہ کوئی تبدیلی نہیں کرتا اور پھر ان بورڈز پہ افکورس ہمارے ایڈمنسٹریٹف کنٹرول کے لوگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں آئی ٹھنک کیونکہ پرسنل سٹیک نہیں ہوتا بات بنتی نہیں ہے اب ہمیں ایک تو یہ مشکل اور جو رائٹ فیصلے ہیں وہ کرنے چاہیے ہیں مگر خاکان صاحب یہ بتائیں آپ نے آپ تو کچھ آگاہ ہوں گے میں تو جب بھی کسی سے معلوم کرتا ہوں وہ کہتے ہیں یہ تو سیکرٹ ہے ہم آئی پی پیس کے معاملات پر کوئی آپ کو اعتماد میں نہیں لے سکتے کوئی جو ریپورٹیں بنی ہیں ان کو منظر عام پر نہیں لے سکتے تو یہ آئی پی پیس سے جو ہمارے معاہدے ہیں یہ کب ختم ہوں گے اور میں نے تو سنا ہے کہ ان کو یعنی کئی آئی پی پیس ایسی ہیں ان کے معاہدوں کو رینیو کر دیا گیا ہے اس میں یہ بھی آئیڈ کر لیں جو ابھی اقتصادی سروے پیش ہوا علی پرویز ملک صاحب اورنگزی صاحب نے کہا کہ پاور سیکٹر میں اصلاحات انہوں نے کہا جی سوورین کمیٹمنٹ جن کی آپ بات کر رہے ہیں خاکان صاحب ان کو باتچیت سے حل کیا جا سکتا ہے یعنی شاید یہ اشارہ ہم سمجھ لیں یا وہ تو پتا نہیں آپ طرف ایک ماہرانہ راہے بتائیں مجھے اپنی جو اس وقت سب سے زیادہ بھاری پڑھ رہے ہیں معاہدے وہ ہیں جو چائنیز کے ہوئے ہوئے ہیں یہ میرا خیال ہے پندرہ ارب ڈالر کے ہیں تقریبا جو ریسنٹلی دس کیارہ ہزار میگا وات ایڈ ہوا ہے اس کو ری پروفائل کروالیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک ایک پائی ادا کریں گے ایک ایک انٹرسٹ ادا کریں گے بٹ دس سال کی وجہ پچیس سال میں کریں گے اس سے جو پرنسپل پیمنٹ ہے ہر سال کی وہ ٹوٹ چائے گے ای ریلی ہوب کہ چائنہ میں یہ گفتگو ہوئی ہو لیکن آگے مگر وہ تو مسنسن بڑھتا جا رہا ہے نا اس کو ہم کہیں فکس تو نہیں کر سکتے اس کو ہم فکس تو نہیں کر سکتے بٹ اگر بڑھنے آپ نے سو روپے اگر دس سال میں دینے ہیں تو دس روپے ہر سال دینے ہیں اگر آپ نے سو روپے بیس سال میں دینے ہیں تو آپ کو پانچ روپے ہر سال دینے پڑیں گے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ری فائننس ہونے چاہیے اور اس پہ بھی کام گورنمنٹ نے کیا ہے چائنہ جانے سے پہلے لیٹس ہوب کہ اس پہ بات چیت ہوئی ہو اس کے پہلے چائنیز کے پانچ روپے کب شروع ہو جائے گی یعنی کب کوئی آئی پی پیز جو ہیں ان کے ساتھ معاہدے ہمارے مکمل ہو جائیں اور ان کا بوجھ ہم سے کتنے ایسے کو آپ نے دیکھا کتنے معاہد ایسے کارخانے ہیں بجلی کے without taking a name آپ نے بہت صحیح بات سامنے رکھی ہے دوزار اکیس پائیس میں جب کوئی معاہدہ ختم ہوا اس کو رینیو کر دیا گیا you know if we don't make the right calls مجھے بھائی تو پھر کیسے چیزیں ٹھیک ہوں گی اس میں بلکہ کوئی شک نہیں ہے اور میں تو آج جی جی آپ بلکل صحیح فرما رہے ہیں اس میں کوئی دو آرہ نہیں اور اس کے علاوہ دیکھیں اب آپ کو اس کی surgical treatment کرنا پڑے گا آپ ایک اور چیز دیکھیں کہ یہ جو اس وقت tariff کا نظام ہے ملک میں یہ کہتا ہے کہ جیسے جیسے آپ unit زیادہ استعمال کریں گے تو آپ کی بجلی کا بل بڑھتا چلا جائے گا ذرا سوچئے آپ چاہتے ہیں کہ لوگ unit زیادہ استعمال کریں تاکہ آپ کے پاس جو بجلی کی خپت ہے وہ بڑے ہم آج تک بجلی کے اس tariff کو renew نہیں کر پائے مطلب یہ تو چیزیں ہمارے کرنے کی ہیں نا ہمیں کر دینی چاہیے اسی طرح gas efficient جگہ پہ دیں یہ کام بھی ہمارے کرنے کا ہے ہمیں کر دینا چاہیے ڈسکوز کی CEO's مجیب بھائی I am very clear it is not the board which makes a difference ہم private sector کی زبان میں کہتے ہیں C-suite the CEO, the CFO, the CTO the future officer یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے day to day run کرنا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے implement کرنا ہے کہ کیا آپ کے میٹرنگ کا نظام ہوگا یہ کام تو کریں go and change those CEO's and bring in good CEO's board نے تو مل جانا ہے ایک راہ دکھانی ہے but C-suite جب تک ان ڈسکوز میں change نہیں کریں گے تو آپ کو خاطرخواہ تبدیلی دکھائی نہیں دے گی یہ زیادہ مشکل ہے board سے change کرنا یہ بات بھی درست ہے یہ بات بھی درست ہے کہ جو IPB سے معاہدے ہوئے اس میں ظاہرہ ڈالر میں payment ہوتی ہے اس کو جو عمران خان کی government تھی اس دور میں اس کو fix کیا گیا تھا غالباً باجر صاحب نے کیا تھا اس کو باجر صاحب کی effort سے 162 پہ یا 68 پہ سو آپ کو ایک بات تو صاحب نظر آ گئی نا کہ یہ سارے معاہدے ہیں ان پر گفتو شنید تو ہمیشہ ہو سکتی ہے اگر کوئی sovereign commitment بھی ہے اس سے پیچھے جائے بغیر you can have a coordinated discussion and come to a conclusion جو دونوں sides کو acceptable ہو اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ budget جو ہے اس میں آپ کیا suggest کریں گے کہ کیا ہونا چاہیے مجیب صاحب this cannot be an ordinary budget اور اس کی آسان ترین بات جو آپ نے کی تھی اگر کسی federal government کے پاس وہ پیسے بھی نہ ہو کہ وہ debt اور markup دینے کے لیے borrow کر رہی ہو اور everything else pensions پاکستان کی running of the civil and the military governments defense پی ایس ڈی پی income support is on borrowed funds تو پھر تو آپ مجھے بتائیے نہ کہ بڑے فیصلے کرنے کا وقت تو آج ہے صحیح فیصلے کرنے کا وقت تو آج ہے وہ فیصلے کے آئیں پہلے expenditure کے reforms جس پہ آج پوری پریس کانفرنس میں کسی نے سوال ہی نہیں کیا کہ سر آپ pensions میں کیا کرنے جا رہے ہیں سر آپ پاکستان کی targeting of subsidies میں کیا کرنے جا رہے ہیں سر آپ پاکستان کی public financial management میں جس میں میں کہتا ہوں ایک treasury single account سے ہی بہت بڑا فرق پڑے گا آپ کیا کرنے جا رہے ہیں آپ وہ subjects جو آپ تو بہت مطلب اس چیز میں سمجھ دار ہیں جو federal کے کرنے کے جا رہے ہیں یہ تو سوال ہوا کہ 75 عرب روپے کے پھر projects جو ہیں sdgs کے نام سے آپ نے پھر شروع کر دی ہیں پر یہ سوال تو ہوئے ہی نہیں کہ یہ expenditure کے reforms کہاں کھو گئے اور میں اپنے آئی ایم ایف کے دوستوں کی بھی غفلت سمجھتا ہوں اس میں کہ وہ سارا بوجھ ڈال رہے ہیں کہ نئی taxation پاکستان میں کیا کرنی ہے خدارہ اس وقت بوجھ یہ ڈالیے کہ پاکستان کے expenditure reforms کو center stage کیسے بنانا ہے اس لیے ایک آخری بات یہ کہوں گا شامی صاحب یہ اس لیے ضروری ہے آپ جانتے ہیں کہ polarized society میں state کو یہ دکھانا ہے کہ میرا ایک پیسہ بھی جو ہے وہ اچھی طرح استعمال ہو رہا ہے i think that's most important بہت چلیں ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ خاغہ نجید صاحب سر ہمارے ساتھ موجود ہیں دیکھئے آمدن بڑھائیں یا خرچ سر ایک اور بڑی important آج جو بات کی انہوں نے کہا کہ جی خیرات سے نہیں چلتے tax سے چلتے ہیں ملک clarity کے ساتھ آپ دیکھیں 10 فیصد بھی آپ بڑی مشکل سے اپنا GDP کا کٹھا کریں جو مجموعی قومی پیدا بار ہے tax to GDP اس کا 10 فیصد وصول کر رہے ہیں دنیا کہاں پہنچ گئی ہے آپ کے ہمسائے میں دیکھیں 15 فیصد 17 فیصد 20 فیصد 24 فیصد جورپ میں دیکھیں جا کے تو گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست تو پیسے کما رہی ہے اس کی GDP تو موجود ہے اس کے اندر رہنے والے پیسے کما رہے ہیں صحیح ان سے اپنا حصہ وصول نہیں کیا جارہا جو ریاست کا حصہ ہے تو ریاست کا حصہ لوگ پیسے کما رہے ہیں ان کے پاس سرمایہ موجود ہے بالکل آمدن موجود ہے دینی رہے GDP ہے اور اس کا جو ریاست نے اپنا حصہ وصول کرنا ہے وہ اس سے وصول نہیں کر پا رہی وہ ابھی تک دس فیصد کے دائرے میں پھر رہی ہے اس سے بڑھنا چاہیے گیادہ پرسنٹ بارہ پرسنٹ ٹیرہ پرسنٹ چودہ پرسنٹ پندرہ پرسنٹ اور یہی مسئلہ ہے اور جب تک آپ نے اگری کلچر جو ہے وہ تو ہمارے دستور نے سوبوں کے حوالے کر دیا جو ہمارے جو فیوڈر لڈس تھے وہ انہوں نے بنانے والے جو تھے دستور کے انہوں نے اگری کلچر سوبوں کے حوالے کر دیا آپ انکم ٹیکس لگائیں گے سوبوں نے کتنا انکم ٹیکس وصول کیا بڑے بڑے باغوں سے بڑے بڑے کھیتوں سے بڑے بڑے جو آپ مربع ہیں ان سے آپ تو دس بارہ مرلے والے دس بارہ ایکڑ والے ان کو تو آپ چھوٹ دے بڑے بڑے کو کیوں چھوٹ دے اب ایسا وقت آ گیا ہے اب حکومت وفا کی حکومت پھر آپ نے سارے محکمیں جو ہیں تو ڈیوالو کر دیئے اور کہا مرکز کو آپ نے کہا اس کے پاس کم محکمیں ہونے چاہیے اور وسائل جو ہیں وہ بھی سوبوں کے بڑھا دیئے اور وہ لوگ جو ہیں ملازم تو بیٹھے ہیں وہ محکمیں جو ہیں ڈیوالو نہیں ہو پا رہے آپ لوگوں کو نکالنا آسان ہے آنکھیں بند کر کے ہماری پولٹیکل قیادت میں جس میں سارے چریک ہیں اور کنڑی لگا کر انہوں نے ناقابل عمل جو ہیں پروگرام تیار کر لیے بھائی آپ کہتے آپ ڈیوالو کریں آپ اس کو تو پھر ساتھ ساتھ اس کا ریوی بھی بڑھاتے سارے سارے وسائل سوبوں کو دے دیئے اور قرضہ جو ہے اور دفاع کے اخراجات جو ہیں وہ مرکز کے پاس ہے وہ پورے نہیں ہو رہے اور باقی کیا کریں گے اور ہر شخص مطالبہ کرتا ہے مرکز سے کراچی والے مطالبہ کر رہے ہیں ہمیں جناب آپ کو ہی ریلیف دیں ہمیں پیکج دیں مرکز کانے سوبہ پیکج دیں اور انگزیب صاحب نے کہا کہ سوبوں کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے سرپلس بجٹ دیا سرپلس دے دیا آپ نے دکھا دیا کچھ بچت ہو گئی بارحال میں تو سمجھتا جو بجلی کا شوبہ ہے ان کے اوپر تو ایک بڑا کمیشن بننا چاہیے ایک عدالتی اور پارلیمانی ملک ایک ایسا کمیشن بننا چاہیے تاکہ یہ تو معلوم ہو کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا کیا ہے ہمیں تو تفصیل معلوم نہیں ہو رہی جسے پوچھتے کہتے سیکرٹ ہے سیکرٹ ہے اور کمر ٹوٹی جا رہی دو ٹریلین تو آپ نے یہاں ان کا کرزہ دینا ہے ریاست ہی سطح پر کیے گئے جو بھی کیے گئے ہیں پتہ تو چلے اب بجلی پیدا کھو رہی ہے اس کی قیمت دی جا رہی ہے استعمال ہو یا نہیں ہو رہی آپ اس کی قیمت کم کریں تاکہ لوگ بجلی زیادہ استعمال کریں آپ اس کے بجلی کو مہگے کرتے جا رہے ہیں قیمت بڑھاتے جا رہے ہیں اس کی خفت کم ہو رہی ہے یعنی عجیب و غریب معاملات ہیں پاکستان تو معلوم ہوتا ہے وہ ہمارے استاد دامن کا وہ تھا نا بڑی نظم مشہور کہ اٹھو 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 رولہ پائی جاؤ تو وچھو وچھو کھائی جاؤ ہوئے 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 اوپر اوپر شور کرتے رہو یعنی عجیب معاملات ہیں خون کے حاصل ہوتا ہے دل چلیں سر اب کچھ جو کہا گیا ہے ہم یقین کر سکتے ہیں کہ وہ جیسے کہہ رہے ہیں جی پاکستان ری سٹرکچر کیا جائے گا کر کے تو دکھاؤ نا وہ پاسکو میں دیکھا وہ ایک بڑے اچھے تھے وہ شیخ مسعود صاحب وہ پاسکو کے رہے تھے سربراہ اب لوگ لکھ کے بھیجتیاں چٹیاں ان کو ایڈوائزر مقرر کریں بڑے اچھے آدمی تھے اور یہ ان کے پی ایسو بھی رہے نواز شریف صاحب کے جب چیف نیسٹر تھے بھر یہ بھی آیا کہ یہ کر لیا ہے یہ کر لیا ہے یہ کر لیا ہے تب بات بنے گی اب جیسے سر سیلز ٹیکس کل کہہ رہے ہیں کہ جی بڑھ جائے گا بجٹ میں تو سر اس کا مطلب ہم یہ سمجھیں کہ پھر غریب جو ہے وہ پریشان ہونے جا رہے ہیں مطلب یہ سمجھیں کہ آپ کا خدانہ خالی ہے اچھا آپ کو ریونیو پورا کرنا ہے اس کا حدف پورا کرنا ہے آپ ہا ہا کار مچانے سے کچھ نہیں ہوگا سیلز ٹیکس بڑے یا کچھ اور بڑے یا تو انکم ٹیکس پورا وصول کر لے نہیں تو سیلز ٹیکس بڑے گا جتنا بھی روتے رہیں ہم نجات نہیں ہے بلکل بھی نہیں ہے اب جو کہہ رہے ہیں ڈھائی ازار عرب کے کیا کہہ رہے ہیں قیدے حیات و بندے غم اصل میں دونوں ایک ہیں ایک ہیں موت سے پہلے آدمی ان سے نجات پائے کیوں کیا بات ہے غالب کے سر آپ نے خلے سنا دیا بہرحال جلے سر رویں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں ستائے کیوں وہ ستائیں گے بھی رولائیں گے بھی وہ کہتے تھے ہمارے عمران خان صاحب کہتے تھے میں ان کو رولاؤں گا وہ کہتے تھے شریفوں کو رولاؤں گا رولاؤں گا پھر بعد نے بتا جللا ہر شریف آدمی رو رہا ہے ہر آدمی رو رہا ہے وہ بھی رو رہے ہیں ہم بھی رو رہے ہیں رونے کا مقابلہ ہو رہا ہے آج لیکن سر وہ کچھ لگ رہا ہے کہ کسی مذاکرات کی طرف جو ہے نا وہ جانے کا سلسلہ بن رہا ہے ذرا میری داستانی علفت وہ سنا سنا کے روئے میں ان کو سنا کے رویا وہ مجھے سنا کے روئے آج گفتگو کی ہے سر انہوں نے کیا کیا ذرا بریسٹر گوھر کی زمانی سنتے ہیں کیا فرمایا خان صاحب نے آج محمود خان اچکزئی صاحب کریں جی ساری بات وہ کریں محمود خان اچکزئی صاحب کو لگائیں آگے اور وہ ان میں صلاحیت ہے وہ پل بن سکتے ابھی تو آپ دیکھیں نا یہ کوئی احسان نہیں کر رہے کسی پر مذاکرات کر کے اور بھائی پاکستان سب کا ہے نا ان کا بھی ہے ہمارا بھی ہے تو پاکستان کو آگے بڑھانا ہے نا اور ایک دوسرے کے ساتھ سارے شہریوں نے مل کے بیٹھنا ہے تو کوئی احسان تو نہیں ہے نا احسان نہیں ہے سر لیکن تنقیدی ہو جاتی ہے کہ جب مذاکرات کی بات ہوتی ہے کہتے ہیں کہ یہ جو ڈیل کی طرف جا رہے ہیں تھک گئے ہیں پریشان ہو گئے وہ یہی باتیں وہ کرتے تھے جب اقتدار میں تھے یہی باتیں ان کو سننے کو مل رہی ہیں میں تو آپ دیکھیں آج گیا نا سر گودے حبیب اکرم صاحب والد کی تازیت کرنے وہاں لوگ مجھے ملے اچھا اچھا وہاں ہوں رہا یوب صاحب کل گئے تھے نا ہاں جی وہ ایٹی سی جی 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 اندر جانے نہیں دیا وہاں نہیں اب لطیفت ہونے نا اچھا اب وہ وہ کہتے ہیں شہر کے اندر تو اس کی عدالت ہے ہاں صحیح اب وہ غور عمر یوب صاحب گئے پھر کب گئے کہاں گئے اب وہ وکیل جو ان کے وکیل تھے وہ سابق صدر ہیں بار اسوسییشن کے اچھا اچھا اور وہ کہتے ہیں میں باہر کھڑا رہا بھائی عوام کہاں گئے ان کے وہاں تو شہر سے منتخب ہوئے پی ٹی آئی کے تو ان کو تو آواز دینی چاہیے تھے لوگوں کو ہزاروں لوگ کٹھے ہو جاتے سار پھر کوئی حملہ ہو جاتا خدا نہ خاصتہ پھر مسئلہ ہو جانا تھا کون لوگ چھکتا تھا ان کو وکیلی کٹھے ہو جاتے تو سارے وہ چھپ رہے گئے بلوں میں گس گئے اور وہ سارے بچ آپ نے وہاں کر کے واپس آ گئے احتجاج انہوں نے اسمبلی میں ریکارڈ کر آیا یہ کیا لیڈرشی پر آیا ہم تو اس لیڈرشی پر واقف نہیں ہے اگر عوام جو ہیں عوام کی طاقت کا مطارق کرتے اور وہ گیڈ ڈو اپنے دروازے توڑتے ہوئے پھل اس کو بھگاتے ہوئے آدھے پیش کر دیتے آپ کو تو وہاں تو پھر نیا کیس بن جانا تھا پھر کوئی ببتہ رہے اس میں کیا ہے اور کوئی کوئی چو بھی نہیں ہوا کوئی چڑیا بھی نہیں اسے چون چکی اچھا کوئی کوئی آواز ہی نہیں آئی اور خاموش ہی سے وہ کہتے ہیں ہم واپس آگئے بس اپنی بہمانت منصوب کرا کے بتائیے کہتے ہیں جی اندر جج کو بھی یہ غمال بنائے ہوئے کیسے لوگ کہاں تھے عوام کہاں تھے شہر کے اندر یہ کام ہو رہا تھا ان کو آواز کیوں نہیں دی انہوں نے آپ کی آواز کیوں نہیں سنی ایسی سیاست کیا بنے گی یار لوگوں سے جب کٹ جائیں آگئے روب ہمارے اوپر ڈالتے ہیں اسمبلی میں جناب آت بغولہ ہوتے ہیں وہاں کیوں نہیں کھڑے ہوئے ووک آؤٹ کر جاتے ہیں سر وہ بڑا افسوس ہو چلیں میں نے ایسا ایسی کہانی میں نے نہیں سنی مجھے مجھے افسوس ہوا کہ یار یہ ان کے جو فالورز ہیں ان کے جو وہاں رکانے اسمبلی ہیں وہ کہاں گئے کوئی ان کو نہیں آیا سر آ جاتے تو وہی مجھے ربا ہونا چاہیے چلیں اچھا ہی ہوا نہیں آئے پھر کوئی انگامہ ہو جاتا ہے اچھا کہ نہیں ہوا آپ دیکھ ایسے کی جرت ہوتی ان کو راستہ روکتے ہیں ان کو بات ہے بھالا کہ حضالت میں جانے سے روک لیا اب ٹسوے بہا رہے ہیں وہ جو تھا نا غرناطہ جب وہ غرناطہ میں جب حکومت ختم ہوئی ابو عبداللہ کیا نام تھا آخری حکمران کا تو جب وہ شکست ہو گئی تو رونے لگا تو اس کی ماں نے کیا کہا اس نے کہا جس سلطنت کی تو مردوں کی طرح حفاظت نہیں کر سکے اب اس پر عورتوں کی طرح آنسوں نہ پاہو سر اسی بات پر بریک لے رہتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں جی شامی صاحب سر کل ہم ڈسکس کر رہے تھے بلکہ کچھ دنوں سے جو ٹرائیبینلز بنے اسلام آباد میں الیکشن ٹریبونر جی سر ایک اسلام آباد آئی کورٹ کے جج جو ہیں ان پر مشتبل جی ہاں تو وہ آج سر سرلاف چلے گئے وہ الیکشن کمیشن کے پاس جی ہمارا کیس ٹرانسفر کر دیا جائے جہاں گیری صاحب نہ سنیں ٹریبونر تو اور کوئی تھا ہی نہیں کوئی اور سنیں ہم نے عرض کیا تھا کہ یہ ریٹائیٹ جیج ہے الیکشن کمیشن نے ان کی یہ درخواست قبول کر لی اور میں نے سر جو ہے پکڑ لیا اپنا دونوں ہاتھوں سے اور سمجھ نہیں آرہا تھا کہ یعنی روڑا جو ہے اٹھا کے اپنے سر پہ ماروں یا فیصلہ کرنے والوں کے سر پہ ماروں دکھاتے ہیں ذرا چار جون کو آپ کیا فرمارے تھے دیکھائیے جی شامی صاحب نے کیا کہا تھا اس طرح کی درخواست جو ہے ہیرنگ کے لیے مندور ہی نہیں ہونی چاہیے اگر اس طریقے سے عدالت کی کاروائی میں خلل پڑے تو کل تو پھر ہر کاروائی میں خلل پڑ جائے گا عدالتیں جو ہیں یا جہ جو ہیں مدعی یا مدعالی جو ہیں ان کی مرضی کے مطابق مقرر نہیں کیا جا سکتے جب کاروائی شروع ہو جائے کسی عدالت کو یہ اختیار نہیں ہے کہ مقدمہ تبدیل کر دے چیف جسٹس کے پاس یہ اختیار نہیں ہوتا کہ کسی مقدمے کی سماعت ہو رہی ہو تو اس کو تبدیل کر دے اس سے بڑی نانصافی تو کوئی ہو نہیں سکتی جب آپ اس کی جج پر اعتراض کرتے ہیں تو اس کے بعد جج پر معاملہ چھوڑ دیا جاتا ہے اب آج سر یہ معاملہ اسلامباد ہائی کورٹ الیکشن کمیشن نے جج صاحب کو روک دیا کہ آپ یعنی جو الیکشن ٹریمینل جج وہ کام نہیں کر سکتے کر سکتے کام نہیں کر سکتے ان کو ٹرانسٹر کر مگر جو چیف جسٹس ہیں اسلامباد ہائی کورٹ کے انہوں نے اس حکم پہ عمل درامت روک دیا اور انہوں نے یہ بڑا برہمی کا آزار کیا کہ ججوں کی توہین اس طرح کی کہ ان کے اوپر الزامات لگائے جائیں روائی کریں گے ثبوت لے کے آئیں بالکل درست کیا اور یہ یہ روش ختم ہونی چاہیے اور جو وکیل اس طرح کے حرکتیں کریں اور جو جو کلائنٹ ہیں اگر کلائنٹ تو بے وکوفی کر سکتے ہیں نا وکیل کو تو نہیں کرنی چاہیے وکیل کو بتانا چاہیے کانون کیا ہے ذابطہ کیا ہے قائدہ کیا ہے تو بارحال یہ تو یہ تماشا تو نیا لگا ہے پاکستان میں ہر روز ایک نیا تماشا لگتا ہے لگتا کہ ہی سرکس میں بیٹھے ہوئے ہیں بارحال سا چوبیس جن تک ملتوی ہو گئی لیکن اگلی سماعت انہوں نے انجو مکیل کو بھی اور اٹرنی جنرل کو بھی آو بھی بتاؤ ہاں جی کیا فارم فورٹی سائیون فورٹی فائیو جو تمہارے پاس ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں لیکن آجاؤ الیکشن کمیشن کو کیا اختیار ہے کہ وہ سارا کا سارا ریکارڈ بنگوا ہے کون نے ریکارڈ میں ہوئے تو پھر پیٹیشن کس بات کی ہے فیصلہ تو پھر ٹریبونل نے کرنا ہے نا لاؤ تو قتل نامہ میرا میں بھی دیکھ رہوں کس کس کی مور ہے سر محضر لگی ہوئی اچھا اب ایک بات سننے ہو جی سر ابھی ہم بات کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہماری جو سیخما اس کے سٹی جنرل یعنی ساؤنگ ایشیا فری میڈیا ایسیسیشن بلکہ جی امتیاز عالم تھا بڑے ماشاءاللہ دب دب کے ہمارے جنرلیسٹ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جو نرندر موڈی صاحب سے اور انڈیا سے مذاقرات کے لیے نواز شریف صاحب کی قیادت میں ایک آل پارٹیز کمیٹی بنا دی جائے ان کا نرندر موڈی کو جو پیغام دیا انہوں نے ٹویٹ کیا جس کا جواب بھی آیا اس کا بڑے مصبت بڑے اچھا ٹویٹ تھا اس کا جواب بھی آیا فطورت جواب آیا اور بڑی خارزگالی کا مدارہ ہوا تو اب یہ بات بس پکڑ لیا جائے اس لکتے کو seize the moment اس لمحے کو پکڑ لیں اور بات آگے چلائیں تاکہ کوئی سکون آئے کوئی پاکستان کو عام دورفت کھلے کوئی آپس میں معاملات بہتر ہوں اور مسائل بھی تلازات بھی حل کریں اب میں نے ان کی بات تو مجھے اچھی لگی آل پارٹیز کمیٹی کیسے بن جائے گی بھئی خان صاحب کے ہوتے ہوئے کیسے ایکزیکلی تو پہلے تو پہلے تو ایک کمیٹی بنائیں جو خان صاحب سے معاملات تیہ کریں یہاں اپوزیشن اور حکومت مل کے بیٹھیں آپس میں بھی تیہ کریں پھر انڈیا سے بھی تیہ کر لیں پہلے ان کو ایک پیج پہ لیا ہے پہلا قدم پہلے ہمارے پاس ڈاکٹر بلال حسین پراچہ موجود ہیں امریکہ سے تشریف لائے ہیں اور غزہ میں دو دفعہ جا چکے ہیں سر ابھی لیٹسٹ ہم اگر بات کر رہے تھے غزہ کی جو آٹھ جون کو حملہ ہوا نا سر جس میں وہ کہا جا رہا ہے کہ جی چار یہ رغمالیوں کو چھڑانے کے لیے وہ حملہ کیا گیا وہ بڑا ڈیویسٹیٹنگ تھا سر وہ بہت خوفنات تھا اور وہ کیونکہ ہوا تھا وستی غزہ کے دیر البلا میں جہاں سے ڈاکٹر صاحبی بتا رہے ہیں کہ اس ایریا میں تھے نصیرات کیمپر دو سو سے زائد وہاں پر سر فرستینی شہید ہوئے لیکن اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ امریکہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ ہم نے تو معابنت کی ہے اس کے اندر یہ جو مطلب آپریشن ہوا تو امریکہ اب حماس کہہ رہا ہے کہ جی اس کا مطلب ثابت ہوتا ہے نا کہ جی امریکہ جو ہے وہ تو جنگی جرائی میں ملوث ہے نہیں تو امریکہ تو ملوث ہے نا اب بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندے ہیں بسطہ تو یہ ہے کہ امریکہ جو ہے جنگ بندی کی قرارداد بھی امریکہ نے ابھی ایک منظور کرا لی ہے منظور ہو گئی ہے اب تو سارا دباؤر آلنا ہے نا امریکہ کے اوپر کہ وہ بچہ بنے انسان کا اور اس کو جنگ بندی میں مدد دے اور یہ تاکہ خون رجی رکے وہاں یہ جو پیر بنا تھا جو اس کا فکر کر رہے ہیں تو یہ ایک لحاظ سے خوش آئند بات تھی کہ اس پیر کے ذریعے ایڈ جانا شروع ہو اور یہ ایک ہماری تجویز تھی کہ اس پیر کے ذریعے اب وقت ہے کہ وہ مسلمان ممالک کے کٹھے ہو کر اپنے بھائیوں و بہنوں تک ایڈ پہنچائیں اگر رفع بارڈر بند ہو گیا ہے جس کے ذریعے ہم داخل ہوئے تھے اور جس کے بند ہونے کی وجہ سے میں نہیں جا سکا یعنی کہ ابھی ہمارا ایک اور مشن جانا تھا ساتھ جون کو ماہ جانا تھا لیکن رفع بند ہو جانا نہیں جا سکے نہیں جا سکے تو اب یہ ہمارا خیال تھا کہ ایک پیر اس طریقے کا کیوں نہ اسلامی ممالک مل کر بنائیں کیوں نہ پاکستان اس کو جب وہ لیڈ کرے اور وہ ایڈ ماں داخل ہو وہ کیسے بنائیں گے ہم وہ کیسے بنائیں گے اس کے لئے دو ظاہر ہے کہ جب وہ بل پاپر چاہیے اور اس کے بعد یو این کے تحت گن پاپر بھی تو چاہیے یہ تو در امریکہ کہہ سکتے ہیں امریکہ اگر ہمارے ساتھ ملے تو ہم بنائیں گے نا میں بھی دیکھ رہا تھا وزیر خارجہ صاحب امان گئے تو اب صورت علیہ یہ ہے کہ میں اسی جو اپنے ذکر کی ہے دیر بلا میں وہاں پر ہم اکسا ہسپتال میں وہاں پر تھے اور یہ وہاں کا ایک درمیانے درجہ کا ہسپتال تھا درمیانے درجہ سے مراد یہ ہے کہ درمیانے سائز کا ہسپتال تھا جس میں دو سو بیٹ کی جگہ تھی جس پر ہم کے وہاں پر سات سو مریض تھے اور ہر طرف مریض تھے زمین پر سیڑھیوں کے نیچے جہاں وہ راہ پر سرے راہ ہر جگہ تو اب یہ صورت علیہ ہے کہ اس وقت جب میں نے پھر کچھ سے ایک ہفتہ پہلے مجھے ان کے جو انڈرسنگ ڈیریکٹر ان کا سامے ابو عجبہ ان کا ٹیکس جایا اور انہوں نے بتایا رہی کہ ہم آپریشن اپنے بند کر رہے ہیں صرف نیونیٹل آئی سی او اور جنرل آئی سی او برکار رہے گا باقی امریجنسی روم آپریشن روم کیونکہ ہمارا فیول ختم ہو چکا ہے اور اس کی وجہ سے الیکٹرسیٹی نہیں ہوگا اس سے دو دن کے بعد نسیرات کیمپ پر انروہ جو سکول ہے جو کہ یونائیٹڈ نیشن کی ایجنسی ہے جو صرف فلسطین کے لئے قائم کی گئے یہ ان کے سکول جہاں پر پناہ گزین تھے وہاں پر حملہ ہوا اور جیسے کہ میں معلوم ہے کہ جہاں وہ کم از کم پچاس کے قریب اس وقت جہاں وہ افراد شہید ہوئے اور کئی زہرہ زخمی ہوئے تو میں یہ سوچ کر جہاں بیچین رہا کہ اب اس وقت کیا صورتحیال ہوگی کہ جب یہ حقصہ اسپطال کی ہے صورتحیال کچھ نہ کچھ وہاں پر دوبارہ فیول پہنچا اور وہ جہاں انہوں نے دوبارہ اپنے آپریشن شروع کیے لیکن پھر یہ جو اب واقعہ ہوا ہے دو دن پہلے جس میں کہ انتہائی جہاں وہ تشبیش پاری بات ہے کہ بھئی یہ پیر جب بنا تو کہا گیا کہ کسی صورت میں امریکی بوٹ میدان میں نہیں اتریں گے بہرحال اس کے وہاں پر جب میرے مختلف لوگوں سے رابطہ ہوا تو انہوں نے اگر یہ قیامت کا سما تھا مسلسل بمباری اس پورے علاقے میں جہاں وہ ہوتی رہی بلکل اس اسپطال کے اردگرد اور یہ اسپطال اس وقت صرف دو اسپطال بچے ہیں تھرٹی فور آسپٹلز میں سے یعنی کہ اس میں بتیس تباہ ہو چکے یعنی بتیس تباہ ہو چکے ہیں یا کسی حد تباہ ہو چکے ہیں اور کوئی تھوڑا بہت کام یہ دو سرکاری اسپطال ہیں چھوٹے موٹے اسپطال آپ کوشش کر رہے ہیں لیکن مشکل یعنی کہ یہ اسپطال آپ کو برکرار رکھ کر کام کر رہے ہیں اور اس وقت یہاں پر بارہ سو سے چودہ سو افراد روزانہ آتے تھے امرجنسی میں جس میں کہ کٹے ہوئے ہاتھ کٹے ہوئے پاؤں اور یعنی ری وہ جس سے وہاں پر ہوتی تھی ٹرم برین میٹر آؤٹ جو کہ پہلی دفعہ میں نے بہین سنی یہ جس کا مطلب یہ ہے کہ اس حد تک ہے کہ وہ بچارہ سانس تو لے رہا ہے لیکن کسی وقت بھی چیس بروکن ابڈامنیل ہر طرح گئے ہوگر ٹاکس اپ یہ بتائیں مجھے کہ اب امریکہ میں یونیورسٹیوں میں رد عمل ہوا نوجوان نکلے طالب علموں نے بہت بڑی تعداد میں تو کوئی اب کوئی وہاں برف پگلی ہے برف تو پگل رہی ہے یعنی کہ در حقیقت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پچھلے سات مہینے میں ہماری آنکھوں کے سامنے انقلاب برپا ہو چکا ہے اسی سے زیادہ شہر جو امریکہ میں انہوں نے قرارداد منظور کی ہے کہ یہاں ہی جائے اس کو فوری طور پر جنگ پندی کی جائے یعنی اس کے بعد اس میں شکاگو شامل ہے اس میں سین فرنسکو تو بڑے بڑے شہر شامل ہے سیونٹی پرسن سے زیادہ افراد کی اس وقت پرو پیلسٹائن ان کی جو ہے وہ بڑے واضح ہیں جذبات جب میں واپس آئے پہلی دفعہ وہاں سے تو یہ جو کفیہ ہے یہ میں نے ہر وقت باندھا ہوتا ہے ہر جگہ پر تو میں وہاں پر ہسپدال میں جا وہ ایک پیشنٹ کو انٹیوبیٹ کر رہے تھے مرینسی روم میں تو میرے ساتھ ایک گوڑی نرس کری تھی جس کے مرے کوئی امید نہیں دی اس نے کہا کہ جانے ری وہ آئی لائک دس کفیہ میں کہے یو نووڑی دس کفیہ شی سید یا مائنی زندہ کار تو اور وہ پھر اس کے بعد مسلسل جب بھی ہم بیٹھتے ہیں وہاں پر اس طرح کے کئی افراد جن کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے ایک سائیکل کے دکان پر گئے تو وہاں کے سائیکل والا تھا اس نے کہا ہماری میری ستنہ سال کی بیٹی سکول میں یہ مہم چلا رہی ہے اور جہاں وہ اگر نان مسلم وائٹ امیریکن تو وہاں پر بالکل ایک جہنہ جی ون ایٹی ڈگریز چینج آ چکی ہے اسی کی وجہ سے بائیڈن صاحب سخت پریشان ہے جس کی وجہ سے یہ جہاں انہوں نے اپنی کوئی پھر جنگ بندی کی قرارداد اور سب کچھ کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ الیکشن میں نومبر میں جو الیکشن ہوئے اگر یہ بتائیے مجھے اب مجھے یہ بات بعض ہمارے ڈاکٹرز وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں جو میڈیکل کے سٹوڈنٹس ہیں ان کو پاکستان میں داخلہ دینا چاہیے ہمارے جو میڈیکل کالجز ہیں یہ بڑی ضرورت ہے وقت کی آپ سمجھتے ہیں ایسا کتنے طالب علم ہوں گے ایسے وہاں پر یعنی دو میڈیکل کالجز تھے اسلامی میڈیکل کالجز اور اظہر میڈیکل کالجز اور وہ دونوں مکمل تباہ ہو چکے ہیں اور ان کے ساتھ جو اسپتال تھا شفاہ اسپتال جو وہاں کا پرائیڈ تھا سات سو بیٹ کا ملٹی سپیشلیری ہاسپیلل زبردست وہ آپ نے دیکھا کہ پہلے انہوں نے ایک تفاہ ملہ کی ہے اور دوبارہ دوسری تفاہ انہوں نے اس کو مکمل برباد کر دیا تباہ کر دیا حالانکہ جنگوں میں کیا نہیں جاتا اسپتال میں یعنی اسپتالوں پر تو حملہ جو ہے انتہائی بڑا گناہ ہے اور انتہائی گناہنا جرم ہے اور جنیور کنونشن کے تحت بھی بلکل اور اس کے بعد پہلے جب انہوں نے اسپتال پر کیا میرے خیال ہے وہ اندرسل آسپیٹل تھا اس وقت تو ہوا رہی غلطی سے ہو گیا اور اس کے بعد اب ہمارے سامنے ہیں تو وہ جو میڈیکل سٹوڈنٹس ہیں وہ یہاں پر دیلت بلاہ میں تھے اقصہ میں ابھی بھی مسلسل ان سے رابطہ ہے اور در حقیقت ان سے ہم نے زندگی کا ستیکھا کہ کیسے زندگی جی جاتی ہے کہ وہ خود کیمپو میں رہ رہے ہیں خود ٹینٹس میں رہ رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ ہمیشہ شہریں دمکتے ہوئے اور ہمیشہ جانا ہے ان کے کپڑے اجلے اور ان کے خواب سنہرے یعنی ابھی بھی کہ یہ نیورو سرڈنٹ پاکستان کے میڈیکل کالجوں میں داخلہ ان کو دیا جانا چاہیے اس میں جو انہوں نے سنٹرل ایک پوری ورلڈ کی کمیٹی بنائی ہے جیم کے نام سے تو اس میں مجھے بھی انہوں نے شامل کی ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ جو ان کے لازت تھری یارز کے میڈیکل سٹوڈنٹس ہیں ان کی مختلف جگہوں پر پلیسمنٹ کی رہے وہ تقریباً تین چار سو کے قریب بنتے ہیں لیکن ہمیں سے کچھ کا ریڈی ترکی میں جہاں وہ 29 کے ہیں جن کا داخلہ وہاں پر ہو چکا ہے وہ چاہتے یہ ہیں کہ ہمیں ان کو داخلہ دینے کے برائے آپ صرف بے شک ان کی کلینیکل پلیسمنٹ کی رہے یعنی کہ ان کی یہاں پر کلینیکل روٹیشنز کی جائیں اور پھر واپس وہ انشاءاللہ غزہ میں جا کر اپنے دوبارہ جا ان کو سرب کریں تو اس میں یہ ہے کہ یہاں پر ہمیں میڈیکل یونیورسٹیز میں ہسپتالوں میں آپ نے کوئی گورنمنٹ سے رابطہ کیا ہے اس سلسلے میں آپ جب آئے ہیں یہی کوشش ہے آپ کے ذریعے انشاءاللہ رابطہ ہے یہ پر مقصد ہے اور اس میں اگر ہم کسی طریقے سے اور آپ یہاں کی جو تنظیمیں ہیں یعنی الخدمت جو ہے وہ پیش پیش ہے وہاں جب اور تنظیم بھی کام کر رہی ہے جب بلکل الخدمت کے ساتھ جا جب وہاں پر ہم تھے تو میں اور ایک اور ہماری ڈاکٹر ہنا چیمہ ہے تو ہم لوگ نے اسپتال میں دیکھا کہ خواتین نے بیک پکڑے ہوئے تھے اور اس کے اوپر ہمیں اپنا اور الخدمت نظر آیا الخدمت کے ساتھ ہی زیادہ سے زیادہ تعاون کرنا چاہیے اعتیاد دینے چاہیے جو وہاں تک پہنچ سکتے ہیں کیونکہ اصل یہی ہوتا ہے کہ پہنچ جائے وہاں تک تو وہاں پر جو وہ ہیں وہاں پر کچھ جو حضرات تھے ان کو جب بلکہ وہاں پر میں نے یعنی الخدمت کا کنیکشن ہوا جو آرہی خدمت کے کام دیکھ رہے تھے اور آج میں الخدمت کے آفس گیا اور بہت ہی pleasant surprise کے زبرت جو وہاں پر سارا کام ہو رہا ہے اور ان میں سے ایک جو ہیں دیما وہ الخدمت کے ساتھ کام کر رہی ہیں جو وہاں پر میرے ساتھ بہتور ٹرانسلیٹر کام کر رہی تھیں تو وہ اب یعنی کہ پر امپورٹنٹ ہے جو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا چاہے وہ میڈیکل میشنز بھی ہو یا جو ظاہر ہے جو متاثرین ہیں یہ بڑی وہاں پر امیزنگ چیز ہے کہ خواتین وہاں پر جو اسلامی ایک اس کے مطابق نظام کے مطابق اور ایک مطابق جنرلی وہ ایک ڈیسنٹ لباس اور ہجاب اور اس کے سب کچھ کے باوجود وہ وہاں کا انٹیگرل پارٹ ہے سوسائیٹی کا یعنی بطور ڈاکٹر بطور نرسز بطور جائے وہ اپنا یہ نرس ٹیکنیشن ہر چیز میں سویپر وہ وہاں پر نظر آئی مجھے اور اسی طریقے سے جو پیشنٹس ہیں یعنی کہ جو پیشنٹس کے ساتھ ان کی ماں ہیں ان کی بہنیں آئیں ہیں تو ظاہر ہے کہ وہاں پر ایک چیز میں نے نوٹ کی کہ there was pain but no complaint کہ ظاہر ہے کہ در تو سخت تھا لیکن شکایت نہیں تھی تو کوئی وابیلہ اور بین نہیں تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ تمام خواتین کی وجہ سے وہاں کے سوسائیٹی ابھی بھی جہاں وہ اتنی مضبوطی سے کھڑی ہے کہ بندہ احران ہے جاتا ہے کہ ساتھ مہینے ہو چکے ہیں اور اس سب مشکلات کے چلنٹ سب بہت بہت شکریہ بلال پراشر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے سر آخری کوئی ورڈ بس آپ سب بولیں دو تین باتیں ارز کنا چاہتا تھا سر وہ ٹائم کیونکہ بریکر ٹائم ہوگی ایک ہاں فکر ہے بس یہ کہ نہیں مسلسل جہاں ہم یو این کے تحت پاک پیس آرمی ایک کام ابھی بھی کر سکتی ہے اور ڈے آفٹر ٹو تمہارو بھی کر سکتی ہے جب بھی یو این کے تحت آرمی ہوگی پاکستانی فوج جس میں آگے آگے ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ بہت بہت شکریہ ایک بریک دیتے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے ناظرین اپنے خیال رکھئے اللہ حافظ